ہم نے دیکھ لیا کہ زاکر نائک پانچ منٹ کی تقریر میں پچیس غلطیاں کرنے کی اہلیت رکھتا ہے بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہے در اصل زاکر نائک وہ تمام دلائل دے گا جو حقائق پر مبنی نہیں بلکہ غلط اور جھوٹ ہوں گے مثلا کسرت ازدواج کی حمایت کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کیونکہ دنیا میں عورتیں زیادہ اور مرد کم ہیں اگر تمام عورتوں کی دیکھ بھال کرنی ہو تو ایک آدمی کئی بیویاں رکھ سکتا ہے مردوں اور عورتوں کی اوستم تعداد کے معاملے میں وہ بلکل غلط ہے سو آج دنیا میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے اگر ہم ان کا مردوں سے مقابلہ کریں یہ استدلال غلط مفروضے پر مبنی ہے دراصل دنیا میں مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہے صرف انگلستان میں چار ملین عورتیں ہیں مردوں سے زیادہ اسی طرح جرمنی میں پانچ ملین عورتیں ہیں مردوں سے زیادہ اگر معلوم کرنا ہے کہ دنیا میں کتنے مرد اور کتنی عورتیں ہیں تو دنیا کی حقائقی کتاب دیکھنے سے پتہ چلے گا کہ جرمنی اور انگلستان میں بلکہ ساری دنیا میں عورتوں سے زیادہ مردوں کی تعداد ہے مثلا جرمنی میں ہر سو خواتین کے لیے ایک سو چار مرد ہیں انگلستان میں ہر سو خواتین کے لیے ایک سو تین مرد ہیں اور دنیا میں ہر سو خواتین کے لیے ایک سو دو مرد ہیں زاکر نائٹ نے مغرب میں ہم جنس پرستی کے آداد و شمار میں بھی مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے پچیس میلین سے زیادہ نامرد موجود ہیں ہجڑے امریکہ میں درست آداد و شمار کے مطابق امریکہ میں صرف دو اشاریہ تین فیصد لوگ اپنے آپ کو ہم جنس پرست سمجھتے ہیں جس کا مطلب ہوا کہ پچیس میلین نہیں بلکہ تین میلین افراد اس کا شکار ہیں اگر زاکر نائٹ کے آداد و شمار درست ہوتے تو امریکہ کا ہر غیر شادی شدہ مرد ہم جنس پرست ہوتا